بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین اسرائیل اور بیت المقدس کی تیسری اپیسوڈ میں خوش آمدید میں ہوں التمش عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کون کیا ہے یہودیوں کے فرس ٹیمپل کی تباہی کے بعد سیکنڈ ٹیمپل بھی تباہ ہو چکا یہودیوں کا کہنا ہے کہ جب تک وہ سلمانی حیکل کو دوبارہ تعمیر نہیں کریں گے اس وقت تک پوری دنیا پہ ان کا قبضہ مکمل نہیں ہوگا اس کے لیے ان کے پاس تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کا منصوبہ ہے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر سے آگے ایک اور بھی چیز ہے جس کے لیے وہ انتہائی بے چین ہے اور وہ ہے تابوت سکینہ کا حصول تابوت کے لغوی معنی صندوق کے ہیں یہودی روایت کے مطابق یہ شمشات کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا یہ زندگی کے آخری دور تک حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا پھر بطور مراس یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو آپ اس صندوق میں تورات، اپنا آسا اور خاص خاص سامان رکھنے لگے یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی تعداد دے کر سہم جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تب اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اتمنان کا سامان پیدا ہو جاتا اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا آسمان سے اللہ کی رحمت اترتی اور فتح مبین حاصل ہو جائے کرتی تھی بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنائی جاتی تھی بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی یوں تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے برکت اور رحمت کا ذریعہ بنا رہا مگر جب بنی اسرائیل ترہ ترہ کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان کے لوگوں میں سرکشی اور آسیان کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بادامالیوں کی نہوست سے ان پر خدا کا غزب نازل ہوا اور قوم اعمالکہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا انہوں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو برباد کر دیا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے انہوں نے اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے ڈھیر میں پھینک دیا لیکن اس بے عدبی کا قوم اعمالکہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ ترہ ترہ کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیئے گئے چنانچہ قوم اعمالکہ کے پانچ شہر بلکل تباہ و برباد اور ویران ہو گئے یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ مقدس صندوق کی بے عدبی کا عذاب ان پر پڑ گیا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لادا اور بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا پھر اللہ تعالیٰ نے چار فرشتوں کو مقرر کیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لیا ہے پھر اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شمویل علیہ السلام نے تعلوت کو بادشاہ بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل تعلوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم تعلوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گی چنانچہ جب اللہ کی رحمت سے صندوق ان کو واپس مل گیا تو بنی اسرائیل نے تعلوت کی بادشاہی پر رضا منتی ظاہر کر دی یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ تابوت سکینہ میں دیگر تبرکات کے علاوہ حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہے اگر کسی طرح یہ انگوٹھی اور دیگر تبرکات ہاتھ آ جائیں تو پھر دنیا پر ان کی حکومت کوئی نہیں رکھ سکتا حسوینیوں کا یہ بھی خیال ہے کہ تابوت سکینہ حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ہی دفن ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی حکومت میں محکمہ اثار قدیمہ کو انتہائی اہمیت حاصل ہے اور انہی ماہرین اثار قدیمہ کی نگرانی میں پورے بیعت المقدس کو کھود ڈالا گیا ہے تاکہ کسی طرح تابوت سکینہ کا حصول ممکن ہو سکے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا محل مسجد اکسہ کے متصل تھا اور یہی ان کا تخت بھی تھا اس لیے مسجد اکسہ کا حضرت سلمان علیہ السلام کے محل سے کوئی تعلق نہیں بنتا دوسری بات یہ ہے کہ حیکل سلمانی کا جو نقشہ بیان کیا جاتا ہے اس کا بھی مسجد اکسہ سے کوئی تعلق نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہودی مسجد اکسہ کے نیچے سرنگے کھود رہے ہیں مسجد اکسہ کی موجودگی میں حیکل سلمانی بننے کے بعد بھی اس کی مطلوب حیثیت نہیں ہوگی لیکن مسجد اکسہ کے مہدوم ہونے کے بعد تھرڈ ڈیمپل کو پھر مطلوبہ حیثیت دینے کی کوشش کی جائے گی یہ سب تو ٹھیک ہے مگر اصل سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اس سب کا ٹرم کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے سے کیا تعلق ہے حیکل سلمانی کی تاریخ جاننے کے بعد اس سوال کا جواب معلوم کرنا آسان ہے اسرائیل ہی کے ماہرین اثار قدیمہ کا خیال ہے کہ حیکل سلمانی کتب سخرا کے نیچے واقع ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسجد اکسہ اور کتب سخرا کا علاقہ مسلمانوں کے زیر انتظام ہے اسرائیل نے بیت المقدس پر چھ روزہ عرب جنگ کے دوران قبضہ کر لیا تھا تاہم قدیم شہر جس میں مسجد اکسہ اور کتب سخرا شامل ہے اس کا انتظام مردن کے حاشمیوں کے پاس تھا اس لیے یروشلم مذہبی ٹرسٹ قائم ہے یہ حقیقت ہے کہ پورے یروشلم پر عملی طور پر اسرائیل کا ہی قبضہ ہے مگر اس غاسبانہ قبضے کو دنیا میں کسی نے قبول نہیں کیا یروشلم کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کرتے ہی اسرائیل کا بیت المقدس پر ناجائز قبضہ ہو جائے گا اور پھر اسرائیل کے لیے ہیکل سالس یعنی تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر آسان ہو جائے گی ہیکل سالس کی تعمیر یہودیوں کے لیے کتنی اہم ہے اور وہ اس کے لیے اتنا بیتاب کیوں ہیں اس پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں کریں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی